توفی کے حوالے سے چند مدنی پھول میں چاہوں گا کہ آپ سے مل جائیں بہت مقام پر ہم توفہ دیتے ہیں ہمیں بھی توفہ ملتا ہوگا تو جرنلی جو آداب ہیں وہ تو بیان کی جاتے ہیں لیکن کچھ ایسی خاص باتیں ہوں کو جن کا خیال لکھنا آپ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ کم ہو گیا ہے اور انہیں ہمیں خیال لکھنا چاہیے ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے اچھا تو توفہ دینے کے اندر بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ بعد میں خود نہ مانگنا بڑھے اچھا اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ دینے کے اندر اعتدال اختیار کر اچھا واہ بہت خوب اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالکا قواما صحیح کہ جب وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں نہ تو حد سے بڑھ جاتے ہیں نہ بہت کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں صحیح دے کر بعد میں دن میں بددوائیں بھی دے رہا ہو ساتھ اچھا اوپر سے توفہ دیا اندر سے بددوائیں دی تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے صحیح تو لہٰذا اپنے آپ کو رکھے اسی میں جو اس کی اصل حیثیت ہے اسی کے مطابق ماشاہ اور دوسرا یہ ہے کہ توفہ دینے میں یہ خیال کرے کہ وہ چیز توفہ میں نہ دے کہ جس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اچھا جیسے دس بندے آکر مٹھائی دے جاتے ہیں صحیح اب سب نے مٹھائی دے دی نا تو بچے کھا کھا کے پیٹ تو خراب کر لیں گے ایسے ہی اور گجھنی ہوگا یہ ہر آدمی آنے والا جینا وہ یہ فرنچ ورائیز اور چپس اور اس ٹائپ کی چیزیں لے آئے صحیح تو اس کی بجائے درہ تھوڑی سی ورائیٹی اگر ہو جائے تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہے صحیح اور بس نورملی یہ ہی ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہتا ہے